پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار پچیس کا جو مجزوی شیڈیول آئی سی سی کو بھیجا تھا اس پر انڈین میڈیا نے رپورٹ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار پچیس میں پاک بہارت مقابلہ یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوگا وہ یکم مارچ کو لاہور کے قدافی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پی سی بی کے بھیجے اس مجزوی شیڈیول کے مطابق آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار پچیس کا آغاز انیس فروری سے ہوگا اور اس کا احتتام جو ہے وہ نو مارچ کو ہوگا یعنی کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار پچیس کا فینل نو مارچ کو لاہور کے قدافی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس کے لیے ایک ریزرب ڈے بھی رکھا گیا ہے فار اگزیمپل اگر نو مارچ کو بارش آ جاتی ہے تو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار پچیس کا فینل دس مارچ کو بروز اتوار لاہور کے قدافی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار پچیس اس بار پاکستان میں ہونے جا رہی ہے پاکستان اسے ہوسٹ کرے گا جس میں ٹوٹل آٹھ ٹیموں نے حصہ لینا ہے ان آٹھ ٹیموں کو دو مختلف گروپوں میں بانٹا گیا ہے گروپ اے میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور نیوجلینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے گروپ بی کی تو گروپ بی میں انگلینڈ اسٹریلیا ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں رکھی گئی ہیں یعنی کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار پچیس میں ان آٹھ ٹیموں کے درمیان گروپ سٹیج سمی فینل اور فینل سمیت کل ملا کر پندرہ میچز کھیلے جائیں گے اگر تو یہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں ہوا تو پھر ورات کولی اور روہد شرمہ جیسے بڑے کھلالی ٹیم ایڈیا کے ساتھ ریول نہیں کریں گے کیونکہ وہ آل ریڈی ہی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسے لے گی کمنٹ سیکھ میں لازمی بتائے گا اور آپ کے حال میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو ہزار پچیس سے کون سی ٹیم جیت پائے گی اور چیمپئن بن پائے گی کیا پاکستان کی ٹیم دو ہزار ستارہ کے بعد لگاتا دوسری مرتبہ آئی سی سی کی چیمپئن ٹرافی جیت کر جو ہے پاکستان کو دوسری مرتبہ چیمپئن بنا پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکھ میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدات اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ نیوز بی شیمن کو سبکرائی بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ماری کوئی بھی لیٹ ٹیسٹ اور نیو ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابطہ کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان